ہندو دھرم کی پویتر کلاش مان سروبر یاترہ 12 جن سے شروع ہونے جارہی یاترہ کے ایترہ کے لیے کی ایم وی این نے تیاری پوری کر لیے پچھلے سال محلپا میں آئی آپدہ سے کلاش جانے والے راستہ پوری طرح سے شتگرس ہو گیا تھا جس کا قرآن کرائے جا رہا ہے اگر 31 ماہ تک سڑک ٹھیک نہیں ہو تو اس بار کلاش یاترہ کو پتھور گھر سے گھنجی تھا ہوای مارک سے کلاش یاترہ کے لیے بھیجا رہے گا یاترہ کو لے کر اب تک قریب 3000 یاترہ نے آویزن کیا ہے جس میں قبل 1080 لوگی بھگوان شیب کے دشن کر سکیں گے کلاش یاترہ کے لیے یاترہ میں کافی اتصاد دکھا جا رہا ہے پچھلے سال کے بے شادی کی یاترہ نے اپنے آویزن بھیجے 12 جون کو کلاش مانس روبر یاترہ کا پہلا دل دلی سے کٹ گدام پہنچے گا جس میں 60 یاترہ شامل ہوں گے یاترہ میں کل 18 دل شامل ہوں گے اور ہر دل میں 60 یاترہ شامل ہوں گے جن کی دلی میں شارق جانچ کی جائے گی اور ان میں سفر ہونے والی یاترہ کو ہی کلاش یاترہ کے لیے پھیجا رہے گا اس بار بھی یاترہ کا جو سوڈیول ہے 12 جون کو پرثم بیج جو ہے یہاں ترخنو پروشیس کرے گا اور 8 جون کو ریپورٹنگ کریں گے دگت ورس جو مالپا میں اتیبشت سے مارک سے تگرست ہو گئے تھے اور وہاں پر گریب دورہ مانگتی لخنپور نجنگ کے بیچ میں مارک کا نرمان چلنا ہے اور یدی مارک جو ہے مئی تک مئی لاس تک اگر من کے تیار ہو جاتا ہے تو یاترہ باید ہچولا تو مانگتی لخنپور ہوتے ہوئے بودھی ہو جائے گی اور بودھی کے بعد جو ہے جو پرانے شکل والے راستے میں چلے گی اور یہ دی مارک 31 مائے تک اگر وہ نہیں ہوتا ہے پون نہیں ہوتا ہے بن نہیں پاتا ہے تو اینی اے دورہ اس بار ایک پروپوزل نے بھی دیا ہے کہ اس پہ پیتھوگاٹو گنجی ہیلی شیوہ کے مادم سے بھی یاترہ جائے گی آج نیونز کے لئے نائنی دال سے کانتا پال کی ریپورٹ پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں گئی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں